اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کی شفاعت کریں بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنہگاروں کی شدید گناہوں میں ڈوبے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ ان کی سفارش کریں گے جن کے تھوڑے بہت گناہ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانیں مبارک سے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی سفارش کریں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی میری شفاعت لی اہل الكبائر من امتی میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے تبیرہ گنہ کیے ہیں اور امام ترمیزی کہتے ہیں کہ امام ترمیزی اسے حسن صحیح کے درجے پر نقل کرتے ہیں امام ترمیزی نے تو اس کو اپنی السنن میں روایت کیا ہے کتاب صفت القیامہ والرقائق والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں باب قائم کیا ہے ماجا فی الشفاہ اس میں حدیث نمبر 2435 اسی طرح اسے امام ابی دعود نے بھی السنن میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 4739 اسی طرح اسے امام ابن ماجا نے بھی روایت کیا ہے سنن میں کتاب الزہد میں باب ذکر الشفاہ اور حدیث نمبر 4310 علاوہ ذین سے امام حاکم نے بھی المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ درجہ صحیح کی حدیث علی شرط الشیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہے اور اسے ابو یعلا نے بھی المسند میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 3284 اسی طرح امام طبرانی نے المعجم السغیر میں اور امام الطیلاسی نے المسند میں حدیث 1669 کے دہیں آئیے ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ خواہم قیامت کے روز شفاعت کو چننو یا میری آدھی امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے تو میں نے اس میں سے شفاعت کو اختیار کیا ہے کیونکہ وہ عام اور پوری امت کے لیے کافی ہوگی اور تم یہ شاید خیال کرو کہ وہ پرہزگاروں کے لیے ہوگی نہیں اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودی اس اشکال کا اظہار کر کے جواب بھی دے دیا اترونہا للمتقین تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ متقین کے لیے ہوگی لا ولیکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین نہیں بلکہ وہ میری شفاعت بہت زیادہ گناہگاروں خطاکاروں اور برائیوں میں مفتلا ہونے والوں کے لیے ہوگی اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے السنن میں کتاب الزہد میں باب ذکر الشفاہ میں حدیث نمبر 4311 پھر اسے امام احمد بن حمل حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں المسنت امام احمد بن حمل میں حدیث نمبر 5452 امام بحقی نے اس کو الاعتقاد میں روایت کیا اور امام حیسمی نے مجمع زوائد میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو رات میرے رب نے مجھے کیا اختیار دیا ہے ہم نے ارز کیا اللہ تعالی اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے مجھے یہ اختیار دیا کہ اگر میں چاہوں تو میری نصف امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے یا یہ کہ میں شفاعت کروں میں نے شفاعت کو پسند کیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی سے ہما دے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شفاعت کے حقداروں میں شامل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہی آلی کل مسلم وہ ہر مسلمان کے لئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام ابن ماجہ نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب الزہد میں باو ذکر الشفاع حدیث نمبر 4317 اسے امام حاکم نے البستدرک میں روایت کیا حدیث 221 امام طبرانی نے اسے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح یہ حدیث المسند الشامین میں بھی آتی ہے حدیث 575 اور اسے ابن مندہ نے الایمان میں روایت کیا حدیث 932 امام حاکم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح علی شرطی مسلم امام مسلم کی شرائط پر یہ درجہ صحیح پر پہنچتی تو بہرحال یہ تین احادیث مبارکہ جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہر مسلمان کے لئے ہے اور خاص کر کے گناہگاروں کے لئے ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی